بسم اللہ الرحمن الرحیم اتینک من اند مروان ابن الحکم فسمینا ہو یکول ان اولا آیات خروجن خروجت دجال فقال عبداللہ ابن عمر قضب مروان لقد سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ما نسیتو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول ان اولا آیات خروجن تلوش شم سے من مغربہ او خروج دعبت علی الناس زہن فعیتها قانت قبل صاحبتها فلخرا علی اسرہ قریبا قال عبداللہ ابن عمر قال عبداللہ ابن عمر وانا ازنو اولاها تلوش شم سے من مغربہ یہ مسند تیالسی سے روایت لی گئی ہے اس کا رقم ہے دوہزار تین سو باسفٹ یہ وہی باب ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں علامات قیامت کا باب اس سے پیچھے چند سوالات سامنے آئے تھے جبریل امین نے سوالات کیے اس میں قرب قیامت کی دو علامتیں رسول اللہ نے بیان کی جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں اس کے بعد عبداللہ بن سلام کے کچھ سوالات تھے جو ایک جہودی عالم مسلمان ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے اس میں ایک علامت کا ذکر آ گیا تھا یہ تمہید تھی اس کے بعد اب ہم وہ روایتیں دیکھ رہے ہیں جس میں وقوع قیامت کی علامتیں ہیں یعنی قرب قیامت کی نہیں بلکہ وقوع قیامت وہ وقت آ گیا اس وقت پہلے کیا علامتیں نمودار ہوں گی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں ابو زرعہ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ دو آدمی آئے عبداللہ بن عمر بالعاص ہیں یہ عبداللہ بن عمر وہ حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں ہم عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے تھے کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس مروان بن حکم کے ہاں سے آئے ہیں ہم نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں نمودار ہونے والی اولین نشانی دجال کا ظہور ہوگا پہلے دن سے مسلمانوں کی بڑی دلچسپی کا موضوع ہے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ جا جا کے پوچھتے رہتے تھے اب بھی پوچھتے رہتے ہیں ان لوگوں نے آ کے حضرت عبداللہ بن عمر عمر بن العاص کے یہ صاحب زادے بڑے عالم فاضل آدمی ہیں بڑے علماء میں سے ہیں صحابہ میں سے ان کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ مروان بن حکم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب وہ واقع ہونے والی ہوگی یعنی قیامت واقع ہونے والی ہوگی تو سب سے پہلی نشانی دجال کا ظہور ہوگا یہ پہلی نشانی اس سے پہلے بھی موضوع بنی ہوئی ہے اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا مروان نے صحیح بات نہیں کی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں ایک ایسی بات سن رکھی ہے جسے میں بھولا نہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلی نشانی جو رونما ہوگی وہ یہ ہے کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے تلو ہوگا یعنی دنیا کی گردش اُلٹ جائے گی وہ کہتے ہیں کہ پہلی نشانی یہ ہوگی اس سے پیچھے روایت میں عبداللہ بن سلام یہ بیان کر رہے تھے کہ پہلی نشانی آگ ہوگی یہاں یہ آگیا لیکن خود ان کو پورا اتمنان نہیں ہے کہتے ہیں یا پھر یہ ہوگی کہ زمین کا جانور این چاست کے وقت ظاہر ہو جائے گا یعنی نشانیاں کیا ہیں ان میں تو یہ سب متفق ہیں آگ بھی ایک نشانی ہے جیسے آگے جا کے واضح ہو جائے گا اسی طرح سورج کا مغرب سے تلو بھی ایک نشانی ہے تجال بھی ایک نشانی ہے ان میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ پہلی کون سی ہوگی یعنی کہاں سے یہ شروع ہوگا سلسلہ یہ ایک اہم بحث ہے اگر آپ غور کریں وہ یہ کہ پہلی نشانی جب آ جائے گی تو بعض روایتوں میں آگے تفصیل آئے گی رسول اللہ نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس کے ساتھ بند ہو جائے گا یعنی پھر قیامت برپا ہو گئی وہ تو پھر سور پھوکا جا رہا ہے احوال واقع ہو گئے ہیں تو اس لیے سب لوگوں کو تشویش ہے کہ کب تک محلت ہے پہلی نشانی کو متین کر رہے ہیں انہوں نے بہت ہی زور کے ساتھ تردید کی یہ کہا کہ مروان نے صحیح بات نہیں کہی لیکن خود دو نشانیاں بیان کر دی کہ یا یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا ان کا مددہ یہ ہے کہ جو مروان نے بیان کیا ہے وہ تو نہیں تھا لیکن ان دو کے بارے میں مجھے یاد ہے ایک یہ کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے تلو ہوگا اور یا پھر یہ ہوگی کہ زمین کا جانور این چاشت کے وقت ظاہر ہو جائے گا ان میں سے جو علامت بھی پہلے ظاہر ہوگی یعنی یہ ظاہر ہو یا وہ ظاہر ہو جو بھی ظاہر ہو جائے گی زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ دوسری بھی اسی کے پیشے نمودار ہو جائے گی یعنی پھر پہ در پہ یہ علامتیں نمودار ہوتی چلی جائیں گی یہی تعبیر اس سے پہلے ایک روایت میں آئی تھی کہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک ہار ٹوٹ جائے تو اس کے موتی بکھرتے جنے جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے پہلی یہی ہوگی کہ سورج اپنے غروب کی جگہ سے تلو ہوگا تو یہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ تھی یا یہ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذہن یہی کہتا ہے کہ پہلی یہی ہوگی تو یہ انہوں نے اپنا نکتہ نظر بیان کیا اس میں اب ان نشانیوں کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے سورج اپنے غروب کی جگہ سے تلو ہوگا اس پر میں لکھا ہے یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت زمین کی گردش یک بی یک الٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبیل ہو جائے گا یعنی ظاہر الفاظ یہی بتا رہے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویہ میں دکھائی گئی ہیں یہ دوسرے قرائن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ نشانیاں ظاہر ہیں کہ بتائی گئیں تب ہی علم میں آئیں گی اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بتائیں گے تو بتانے کے دو طریقے اختیار کیا جاتے رہے ہیں ایک یہ کہ الفاظ میں بتایا جائے دوسرے یہ ہے کہ رویہ میں دکھا دی جائے یعنی گویا قیامت برپا ہو رہی ہے اور وہ نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں میں نے جتنا ان روایتوں کو دیکھا ہے میرا رجحان یہی ہے کہ زیادہ تر یہ رویہ میں دکھائی گئی ہے اب جب رویہ میں دکھائی گئی ہے تو پھر اس کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ تعبیر ہو جیسے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں وہ سیدنا یوسف بھی اگر دیکھیں کہ گیارہ ستارے ہیں تو وہ گیارہ ستارے نہیں ہوتے وہ کسی چیز کی تمثیل ہوتی ہے تو میں نے یہاں یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر لکھایا کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں یعنی دو امکانات ہیں کہ یہ کسی حقیقت کی تمثیل ہو جس میں آپ کو ایسا دکھایا گیا ہو اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ دنیا کا سارا نظم جو اللہ تعالی نے بنا رکھا ہے انسانوں کے رجحانات دنیا کے اندر جو سماجی اور سیاسی حقائق ہیں بلکل اُلٹ جائے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تمثیل ہو سکتی ہے اور واقعے میں زمین کی گردش اُلٹ جائے اور اس کے نتیجے میں سورج بغرب سے تلو ہو جائے یہ الفاظ کے بلکل مطابق ہوگا تو دونوں امکانات کو سامنے رکھ کر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے یعنی اگر اس میں ہم سے غلطی نہیں ہو رہی تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت زمین کی گردش یک بیعک اُلٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبیل ہو جائے گی تو یہ اس نشانی کے بارے میں میں جو وضاحت کر سکتا تھا وہ میں نے کر دی ہے میرا اپنا رجحان بھی یہی ہے کہ جو باقی روایتیں آگے آئیں گی ان میں زیادہ تر حقیقت تھی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ جواب بھی دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا مثلا یہ بات کہ اس کے بعد توبہ کا دروادہ بند ہو جائے گا یہ تو کسی اسی نوعیت کے معاملے کے بعد ہونا چاہیے جس چیز کی تعبیر کرنی ہے تو تعبیر میں تو پھر علم و عقل کا امتحان جاری رہتا ہے تو خیر وہ قرائن آگے واضح ہو جائیں گے اس وقت اتنی بات ہی پیش نظر تھی ابھی اس روایت میں جو دوسری نشانی آئی ہے جانور کا نکلنا اس پر بات کرنی ہے اور پھر سب سے بڑی دجال کی نشانی یہ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا وآخر و دعوان الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات قیامت کا باب زیر بحث ہے اس میں ہم مسند تیالسی کی ایک حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے دو ہزار تین سو باسٹر یہ روایت ہم نے پڑھ لی اس کا ترجمہ بھی کر لیا اس میں جو علامات زیر بحث آئی ہیں ان کے بارے میں چند چیزوں کی وضاحت ایک تو میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مستقبل کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں یعنی خواہ وہ علامات قیامت ہوں زیوی ظاہر ہے کہ مستقبل کی چیز ہے اور خواہ آپ کے فوراں بعد جو حالات پیش آئے ان میں کوئی چیز آپ نے بیان فرمائی اسی طرح سے جنت دوزخ ان کے بارے میں کوئی تفصیلات بیان کی یہ آپ کے علم میں کیسے آتی تھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تو اللہ ہی کی طرف سے بتایا جائے گا اپنے آپ تو آدمی کسی چیز کو نہیں جان سکتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح بھی بیان ہوتی تھیں کہ جیسے قرآن میں آیات اتر آئیں چنانچہ یاجوج ماجوج کے بارے میں خود قرآن نے بیان کر دی اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات قرآن سے الگ وحی کر کے بتا دی گئی لیکن زیادہ تر اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں یعنی رویہ میں دکھائی گئیں چنانچہ جب ہم حدیث کے اس پورے زخیرے پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں ظاہرہ یہ ہماری تاریخ ہے تو اس میں بہت واقعات ہیں جن میں سراحت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کو بالعموم یہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں اب جب دکھائی جاتی تھیں تو یہ رویہ بن جاتا تھا اور رویہ یا خواب یہ سوتے میں ہو یا بیداری میں بیداری میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ چیز دکھا دی گئی آپ کو میں نے اس سے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ بعض موقعوں پر آپ نے خود اس کو بیان کر دیا کہ اس وقت مجھے یہ چیز دکھائی جا رہی ہے تو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ محتاج تابیر ہوتی ہیں یعنی ان میں وہی طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں جو طریقہ حضرت یوسف کے رویہ میں ہم نے دیکھا سورہ یوسف کے مطالعے میں کہ کس کس پہلو سے چیز دکھائی گئی تو وہ چیزیں ممثل کر کے گویا ایک تمثیل میں ڈھال دی جاتی ہیں اس میں بعض اوقات تابیر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سیدنا یوسف کو دکھایا گیا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں تو تابیر کی ضرورت تھی اس میں بعض لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں کہ وہ جن جگہ پر تابیر کی ضرورت تھی وہاں تابیر نہیں کر سکے اور اس سے بعض چیزیں داخل ہو گئیں ہمارے ہاں جن کو سمجھنے کی ضرورت تھی اس میں میں نے سورج کے مغرب سے تلو ہونے کے بارے میں یہ عرص کیا تھا کہ یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے یہی لکھا ہے میں نے اس پر یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے یعنی دو امکان ہے اس میں سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا بہت سنا ہوگا قیامت سے پہلے یہ اس کی علامات میں بیان ہوا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو یہ دکھایا گیا اور یہ کسی حقیقت کی تمثیل ہے یعنی کسی حقیقت کو ممثل کر دیا گیا ہے اس میں جیسے کہ سیدنا یوسف کے معاملے میں حقیقت کیا تھی یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا جس میں ان کے گیارہ بھائی اور ماں باپ دونوں ان کی عظمت کا اعتراف کریں گے یہ حقیقت تھی لیکن تمثیل میں یہ چیز کیا بن گئی گیارہ ستارے اور سورج اور چاند جھکتے ہوئے دیکھے گئے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے تو اس میں چونکہ کوئی حتمی رائع قائم کرنا ممکن نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اگر کے ساتھ یہ بیان کیا ہے یہ اگر کسی حقیقت کی تمثیل نہیں ہے تو الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے وقت زمین کی گردش یک بجک الٹ جائے گی اور مشرق مغرب میں تبیل ہو جائے گا یعنی اگر یہ تمثیل ہے تو پھر تعبیر سامنے آ جائے گی اور اگر یہ حقیقت کا بیان ہے تو یہ اس طرح ہوگا اپنا رجحان بھی میں نے بیان کر دیا کہ بظاہر جس طرح یہ بات نقل ہوئی ہے اس سے حقیقت ہونے ہی کی طرف ذہن جاتا ہے یہ ایک بات تھی اس کے بعد ایک دوسری نشانی بیان ہوئی تھی اس روایت میں اور وہ یہ تھی کہ زمین کا جانور این چاشت کے وقت ظاہر ہو جائے گا دابت الارد قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے یہ کیا چیز ہے یعنی زمین کا جانور اس میں میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا ہے میں نے لکھا ہے کہ اسے زمین کا جانور غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے پیٹ سے یہ برائے راست اسی طرح پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات اپنا دامے ہوئیں یعنی اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں سراحت کی ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش کا ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ہم زمین کے پیٹ سے جانوروں کو پیدا کرتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کے نرو مادہ کے ملاب سے ان کی نسل چلا دیتے ہیں یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ اس وقت مارز بحث میں ہے یعنی اس وقت دنیا میں اگر یہ آخری زمانہ ہے دنیا میں اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جائے جو سب سے زیادہ علم کی دنیا میں زیر بحث ہے اس کو متاثر کر رہا ہے جو مذہبی بحثوں میں ایک بنیاد کی حصیت اختیار کر گیا وہ کیا ہے پہلی پیدایش یعنی یہی مسئلہ ہے تو اب اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح فیصلہ فرمائیں قیامت سے پہلے وہ جو پہلی پیدائش کا دور ہے اس کی ایک جلک دکھا دیں اسے زمین کا جانور غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے پیٹ سے یہ برائے راستہ دیکھئے غالباً اس لیے کہا گیا ہے پھر ارز کر دوں کہ ان تمام معاملات میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز محض تمثیل ہو زمین کے پیٹ سے یہ برائے راست اسی طرح پیدا ہو جائے گا جس طرح تمام مخلوقات اپدا میں پیدا ہوئی ہیں چنانچہ اسی کے ساتھ یعنی جیسے یہ واقعہ ہو جائے گا مختلف جگہوں پر جانور اسی طرح پیدا ہوتے نظر آ جائیں گے چنانچہ اسی کے ساتھ ان تمام کیا ساتھ کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی جو نظریہ ارتقاء اور اس طرح کے بعض دوسرے نظریات کی صورت میں اس وقت لیرے بیس ہے یعنی فیصلہ ہو جائے گا یہ فیصلہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نشانی انہی معاملات میں دکھاتے ہیں جن میں پھر فیصلہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے یہاں اب یہ زیر بیس آ چکا ہے اور یہ پچھلی روایت میں بھی تھا کہ نشانیوں کی ترتیب کیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب روایتوں کا استقصہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو قربے قیامت کی نشانیاں ہیں وہ دو ہی ہیں بنیائی طور پر وہ سامنے آ چکی ہیں وہ دونوں نشانیاں بالکل آخری درجے میں پوری ہو چکی ہیں اب ہر شخص ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اس کے بعد ہے وقوع قیامت کی نشانیاں اب وقوع قیامت کی نشانیاں تو اس وقت نمودار ہونا شروع ہوگی جبکہ قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا چنانچہ اس معاملے کی بھی میں نے وضاحت کیا اور لکھا ہے کہ پچھلی روایت کے پیش نظر یعنی چونکہ پچھلی روایت میں یہ بحث ہو گئی تھی کہ پہلی نشانی کونسی ہوگی پچھلی روایت کے پیش نظر انہیں جو یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں اس روایت میں انہیں اس مرحلے کی نشانیاں سمجھنا چاہیے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یعنی جب گویا قیامت کی پدا ہو جائے گی اور لوگ منتظر ہوں گے کہ اب صبح یا شام کسی بھی وقت قیامت برپا ہو جائے گی اس کے بعد کسی وقت وہ آگ نمودار ہوگی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے یعنی ایک نشانی آگ کا نمودار ہونا ہے آگے اس کی تفصیل آئے گی اور اس کے ساتھ ہی سور پھونک دیا جائے گا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا جیسے کہ آپ خطرے کے موقع پر سائرن بجاتے ہیں پورا عالم اس کو سنے گا اور بس تباہ ہو جائے گی دنیا چنانچہ اس لحاظ سے دیکھئے تو یہی آگ وقوع قیامت کی پہلی علامت بن جائے گی یعنی یہ پہلی علامت میرا رجان یہ ہے کہ اس لحاظ سے ہوگی کہ وہ وقوع قیامت کے مرحلے میں ورنہ قرب قیامت کی نشانیاں تو انیس سو چھالیس کے قریب نمودار ہو گئیں اور اب دنیا دیکھ رہی ہے ان کو اپنی آنکھوں سے اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ ان روایتوں کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے تو ان میں تطبیق کی یہی ایک صورت کرینے کی آس ہے ورنہ ماننا پڑے گا کہ پہلی نشانی کے بارے میں یہ تضادات رابعیوں کے تصرفات میں پیدا کر دی ہیں یعنی دو ہی صورتیں ہیں یا یہ پہلی نشانی کی بحث رابعیوں کی غلط فہمی نے پیدا کر دی ہے انہوں نے بات بیان کی ہے کسی کو کچھ یاد رہا کسی کو کچھ یاد رہا اور یا پھر یہی ایک تطبیق کی صورت ہے کہ پہلی نشانی سے مراد آخری مرحلے کی پہلی نشانی اس روایت کے بارے میں یہی چند چیزیں تھیں جو بیان کرنا پیش نظر تھا اس کے بعد ایک روایت اور ہے جس میں مخصد طریقے پر نشانیاں بیان ہوئیں اور پھر آخری روایت ہے جس میں دس کی دس ایک ہی جگہ بیان کر دی گئی ہیں ان کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے وہ آخر دعوان ہم درد پر لائے موسیقی